اسلام علیکم میں خالد محبوب ٹی ٹو ایف کے جانب سے پاکستان کے چوہتر ویں یوم آزادی کے سلسل میں ہونے والے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں آغاز میں ہاورڈزن کے اس بات سے کرنا چاہوں گا علم تاریخ اہم ہے اگر آپ اپنی تاریخ سے بے خبر ہیں تو یہ ایسا ہی ہوگا گویا کہ آپ مزشتہ روس پیدا ہوئے تھے اور آپ سے بالر کوئی بھی صاحب اقتدار آپ کو کچھ بھی کہہ سکتا ہے اور آپ کے پاس اس کو جانچنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہوگا ہمارے ملک میں کچھ ایسا ہی ہے ہمیں تاریخ پڑھائی اور سکھائی نہیں جاتی لہٰذا جس صاحب اقتدار نے جو کچھ کہا ہمیں اسے اکثریت اس کو منون قبول کر لیتی ہے ہماری آج کی محفل کے مہمانِ گرامی ہیں پوفیسر ڈاکٹر سید جعفر احمد ڈاکٹر سید جعفر احمد کا نام پاکستان کے علمی ادبی تحقیقی حلقوں میں کسی تاریخ کا مہتاج نہیں ہے بین و لکمامی طور پر بھی وہ پاکستان کے عمور پر ایک سندگ کے طور پر لیے جاتے ہیں ڈاکٹر جعفر احمد کراچی یونیورسٹی میں تک عرصہ دراز تک تدریس کرتے رہے اور پاکستان سٹاڈی سینٹر کے ڈاکٹر ہے ریٹائرمنٹ کے بعد وہ انسٹیٹوٹ آف ہسٹوریکل اور سوشل ریسرچ کے ڈاکٹر ہے سوہیل یونیورسٹی کراچی کے گین اور فیکلٹی ہیں پچیس سے زائد کتابوں کے مصنف ہیں بے شمار تحقی کی مقالے ان کے پاکستان اور پاکستان سے باہر رسائلہ جرائد میں شائع ہو چکے ہیں بے شمار بین اللہ نامی کانفرنسز میں انہوں نے شرکت کی ہے اور پاکستان سے متعلق مقالاجات تحریر کی ہیں پاکستان کے بہت سارے اخبارات میں ان کے مضامین اکثر شائع ہوتے رہتے ہیں کہاں سب اشامردین تھے ہمارے دوسرے مہمان ہیں ہمارے دوسرے مہمان ہیں حسن جعفر زیادی صاحب حسن جعفر زیادی پیشے سے تو انجینئر ہیں لیکن انہوں نے ادب اور تاریخ نویسی میں بھی قابل قدر کانت کیا ہے انیس سو سٹمانہ تالیب میں سے ہی وہ سیاسی اور ادبی مسائل پر مدعمین تحریر کرتے رہے مختلف مسائل میں انیس سو چھوٹر سے انیس سو چھوٹر تک وہ حلقہ ارمہ بزوگ کے جوائنٹ سیکریٹری جہے ہیں انیس سو چھوٹر کے بعد سے وہ پر ملک کے نامور صحافی حسن جعفر زیادی کے ساتھ صحافی زاہر چوزی کے ساتھ منسلک ہو گئے اور پاکستان کی سیاسی تاریخ کے حوالے سے ان کے تحقیقی کار میں شریف ہو گئے زاہر چوزی کی بے وقت انتقال سے جو کام نامکمل رہ گیا تھا اس کو مکمل کرنے کا بیڑا حسن جعفر زیادی نے اٹھایا اب تک پاکستان کی سیاسی تاریخ کی بارہ جلدیں شائع ہو چکی ہیں اس کے علاوہ مسلمانوں کی سیاسی تاریخ کی آٹھ جلدیں بھی تقمیل ہو چکی ہیں علاوہ عزی مسلمانوں کی سیاسی تاریخ کی مزید تیرہ جلدیں اور برے سہیر کے مسلمانوں کی سیاسی تاریخ کی بارہ جلدیں تباہت کے مختلف مراہل میں ہیں دارہ مطالعہ تاریخ کے صدر ہیں حسن جعفر زیادی صاحب ڈاکٹر زیادی صاحب ڈاکٹر جعفر احمد آپ یہ بتائیے کہ زہد چودی صاحب نے بارہ جلدوں پر جو پاکستان کی سیاسی تاریخ لکھی اور جسے حسن جعفر زیادی صاحب نے کرتیب اور تکریب دیا اس کے بارے میں ایک اجمادی سا خیط خاکہ آپ ہمیں بتائیے ڈاکٹر زیادی صاحب زین چودی صاحب کا جو کام ہے وہ بہت وقی کام ہے اور اس کام کو اگر پاکستان کی عمومی علمی فضا کے تنازل میں دیکھیں تو اس کام کی انہیں اور بھی زیادہ نمائیہ ہو جاتے ہیں پاکستان بکسمتی سے اپنی 73 سال کی زندگی میں بڑا عرصہ عاملیتوں کے شکنجے میں قصہ رہا جس کے نتیجے میں ہمارے ہاں آزاد فکر اور تحقیق کے جو تقاضیں ہیں ان کے مطابق کام نہیں ہو سکا اور ہمارے ہاں یہ سمجھا گیا کہ قومی وحدت کا تقاضہ یہ ہے کہ ملک میں ایک ہی سرکاری نیریٹیف ہو اور وہی نیریٹیف درستگاموں میں یونیورسٹیوں میں تحقیقی داروں میں اور میڈیا کے ذریعے سے پورے ملک میں حامل کیا جائے جب ریاستیں اپنے آپ کو اتنے محدود شکنجے میں قصد رہتی ہیں تو کچھ وقت گزرنے کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے شہری جو ہیں وہ بہتی مفیر محور میں بہتی محبوس محور میں زندگی گزار رہی ہیں جو دنیا میں نئے سوالات اٹھتے ہیں جو نئے علم فروغ پارے ہیں ان کے ساتھ مطابقت پیدا نہیں کر پاتے ہیں چنانچہ جو روشن خیال معاشرے ہیں وہاں ہمیشہ اس بات کی کوشش ہوتی ہے کہ سرکاری بیانیاں کچھ کیوں نہ ہو وہ درست نہیں ہو سکتا ہے وہ مکمل طور سے درست ہو سکتا ہے جلی طور سے درست ہو سکتا ہے لیکن اس سے خطے نظر آزاد خیال مفقرین کے پاس یہ آزادی ہونے چاہئے کہ وہ اپنی اپنی طبیعت کے مطابق اپنے مزاج کے مطابق اپنے مطابق کے مطابق جو یہ چیزوں کو پڑھیں اور پڑھیں یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں ابھی آپ نے ہاورڈزن کے قول سے اپنے بفتگو کا آغاز کیا کہ امریکہ جیسے ملک میں وہاں بھی ریاستی بیانیاں موجود ہیں لیکن اسی امریکہ میں ایڈورٹ سعید بھی موجود تھے وہاں پہ ہاورڈزن بھی موجود تھے وہاں پہ نوم چونس کی بھی موجود ہے کہ ان لوگوں نے ریاستی بیانیاں کو یپسر رکھ کر دیا اور اس کے باوجود یہ فلورش بھی کرتے ہیں ان کی انیورسٹیوں میں ان کی ایڈیاں تھے اور ان کو سنا جاتا ہے تو پاکستان میں بدقسمتی سے وہ ماہور نہیں تھا لہٰذا جن لوگوں نے اپنے نقطہ نظر کو سنگیبی کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کی اور کتابیں لکھیں مقالے لکھیں ان کی جو قادشیں ہیں انہیں قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے زہر چودوی صاحب ایک ایسی فرق تھے بنیادی طور پر صحافت سے ان کا تعلق تھا لیکن ہماری پونی تاریخ کے اندر آپ کو ایسے بہت لوگ ملے گئے جن کا بنیادی تاریخ صحافت سے تھا لیکن انہوں نے تاریخ میں ویسی لیکھی مرانہ غلام رسول مہر کی کتابیں موجود ہیں اور ان کی نسل کی اور دوسرے رہوں کی تصالیف موجود ہیں جو صحافی تھے لیکن انہوں نے تاریخ کے موضوع پر دیکھنا ڈاکٹر غلام حسیند الفکار صاحب کی کتابیں ہیں اور ڈاکٹر مبارک حریص صاحب کی کتابیں ہیں کہ انہوں نے صحافت کو اپنا ذریعہ اظہار بنایا لیکن تاریخ کے موضوع پر ہی کتاب ازائین تاریخ صاحب کی اپنی خصوصیت ہے دوسری بہت ایک بات جو بہت مختصر میں میں ارس کر دوں کہ ضائع چوزری صاحب نے ایک بہت ہی بڑا پروجیکٹ اپنے سامنے رکھا اور بڑی حد تک وہ اس کو مکمل بھی کر پائے اور جو اس میں کمی رہ گئی تھی وہ پھر ہمارے بہت ہی محترم دوست ڈاکٹر حسیند جعفر زیادی صاحب نے وہ کام مکمل کیا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر جعفر احمد صاحب اب میں حسیند جعفر زیادی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ ان مغالطوں کے بارے میں ضائع چوزری صاحب نے جو کام کیا ہے اس کا ایک مختصر اجمالی خاکہ پیش کر دیں تاکہ ہم اس موضوع پر پھر آگے بات چیز کو چلا سکیں چوزری صاحب سیدھا الٹا کر لیں ان کا سائنسی طریقہ یہ تھا کہ جس طرح سے ہم کسی بھی سائنسی مظہر کو سمجھتے ہیں اور اس کے جتنے بھی حقائق ہیں ان کو جمع کرتے ہیں اور پھر ان کا ہم تجزیہ کرتے ہیں خواہ وہ حقائق ہمیں پسند ہوں یا نہ ہوں کوئی سائنسدان اپنی مرضی کے حقائق نہیں گھڑتا وہ حقائق کو لیتا ہے جیسے کہ ہیں اور پھر ان کا تجزیہ کرتا ہے تو ضائع چوزری صاحب بھی تاریخ کے معاملے میں حقائق کو جیسے ہیں ویسے ہی لیتے تھے اور پھر ان کا تجزیہ کرتے تھے کہ ان کی وجوہات کیا تھیں اور ان کے نتائج کیا تھے تو اسی حوالے سے انہوں نے برسغیر کی تاریخ بھی اور مسلمانوں کی تاریخ بھی اسی حوالے سے انہوں نے تجزیہ کیا اس کا اور میں نے اس تجزیہ میں ان کے ساتھ کئی سال کام کیا اور ان کی وفات کے بعد بھی اس کام کو جاری رکھا تو برسغیر کے حوالے سے ان کا پہلو یہ تھا کہ یہاں جو دو نیریٹیو دیے جاتے ہیں ایک پاکستان کا ریاستی نیریٹیو ہے اور ایک ہندوستان کا ریاستی نیریٹیو ہے تو دونوں ہی ہسٹری کے فریکمنٹس کو لے کے ٹوٹیلیٹی بناتے ہیں تو ضائع صاحب نے ٹوٹیلیٹی کو لیا اور پھر اس کا تجزیہ کیا اس میں بہت سی باتیں پاکستان کی ریاست کو شاید یا یہاں کے کچھ حلقوں کو نا پسندیدہ ہوں اور کچھ باتیں جو ہیں وہ بھارت کی جو ہے نیریٹیو یا انڈیا نیشنل کانگریس کا جو نیریٹیو تھا اس کو ہو سکتا ہے پسند نہ ہو تو اس کو مروضی طریقہ تاریخ کہا جاتا ہے کہ ہسٹری کو سائنس کے طور پر لیتے ہوئے اس کا مروضی تجزیہ کیا جائے شکریہ دیکھیں میں بنیادی اختلاف سے نہیں زندی ساتھی کروں گا دیکھیں میں اسی اپنی طرح سے کہنے کی پوشش کروں گا میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر مختلف مذاہب کے ماننے والے رہتے رہے ہیں انگریس کے آنے سے پیئے ہیں ہندو مسلمان سکھ اور عدمت کے ماننے والے یہ سب ہندوستان میں تھے اور یہ ایک سخافی تنوہ یہاں پہ تھا اس تنوہ کی خصوصیت یہ تھی کہ جیسا کہ کسی بھی معاشرے میں ہوتا ہے کہ جب مختلف اقسام کے لوگ رہ رہے ہوتے ہیں تو کچھ انجذاب کا عمل ان معاشروں میں ہوتا ہے اور کچھ اختلاف کا حمل بھی جب ساتھ ساتھ دکھرا جاتا ہے تو یہ ہندوستان میں بھی تھا ہندوستان میں اضافی بات یہ تھی کہ یہ اتنا بڑا علاقہ تھا اتنا بڑا رقبہ تھا کہ فرض کیجئے کہ سنٹرل ایشیا سے کوئی پچاس ہزار لوگ ہندوستان میں آ جائیں تو پچاس ہزار لوگ اگر ایران چلے جاتے یا افغانستان چلے جاتے تو بہت بڑا مسئلہ وہاں پیدا ہوتا ہے ہندوستان میں پیدا نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ اتنا بڑا خطہ تھا کہ وہ کسی بھی علاقے میں جا کے آباد ہو جاتے تو اپنی ثقافتی خصوصیات کے ساتھ وہ وہاں رہ سکتے تھے برسہ برس تک رہ سکتے تھے اچھروں تک رہ سکتے تھے اور ان کو انجازاتی ضرورت بھی بیشنا آتی تو ہندوستان میں یہ جو ثقافتی تنوہ ہیں یہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اب جہاں تک حکمرانوں کا تعلق ہے تو یہ بہت رجسپ بات ہے کہ ہندوستان میں ماضی میں کبھی بھی حکمرانوں کو یا ریاست کو اس طرح سے ڈسکس میں کیا گیا جیسے انگریز نے آنکہ ڈسکس کیا انگریز نے آنکہ ہندوستان کی تاریخ کو تقسیم کیا ہندو دور مسلم دور اور مورن دور اب یہ آپ دیکھیں کہ اس میں بھی ان کی ایک سیاسی سوچ کا تنہا تھی کہ وہ اپنے سے پہلے کہ ہندوستان کو کمیونل شو کرنا چاہتے تھے کہ ہندوستان پہلے ہندو ، پھر مسلمان کا تعاملہ جیسے وہ ہندو دور کہہ。 لیکن جس دور سوچ کو ہے جہا ہندو впراتے ہیں جس دور بتویرا جا۔ اس تقسیم ہیں ایک تو یہ پیشن نظر دینی چاہیے دوسری بات یہ کہ دہری صاحب نے اسے فرمایا کہ ہمیں ویاست کو اور معاشرے کو الگ الگ کرکی بھی طرح دیکھنا چاہیے میرا خیال ہے کہ وہ ہندو دور ہو یا مسلم دور ہو یا ایمین انگریز کا دور ہو بحثیت مجموعی ویاست کا اپنا ایک نظریہ تھا اور ویاست کی بنیاد تھی وہ بنیاد تھی اس کی فوجی طاقت اور اس کی یہ صلاحیت کہ وہ ہندوستان کے دور افتادہ علاقوں سے ریوینیو کلیکٹ کر سکتا تھا اس چھاؤنی اور اس فوجی ریاست کو بلکرہ دکھنے کے لیے اس کا یہ کریکٹر ہندو دور میں بھی تھا پورے مسلم دور میں بھی تھا اور ایسٹ انڈیا کا اپنی اور بعد میں انگریز کے دور میں بھی یہ کریکٹر تھا تو یہ کہنا کہ ہندو مسلم تفریق پہلے موجود نہیں تھی بلکل غلط ہے وہ تفریق موجود تھی لیکن ہمیں اس کو یوں بھی سمائینا چاہیے کہ کسی بھی متنوہ معاشرے کی طرح ہندوستان میں دونوں طرح کی انجزاء کی قوتیں بھی تھیں جس کے بڑے مظاہر ہم دیکھتے ہیں ہمارے صوفیاء اکرام کے کام میں ہماری تعلیمات میں ہماری شاعری میں ہماری عددیات میں اور اختلاف کے نکات بھی تھے کیونکہ مسلمان اپنی شناف پر بھی قائم گئنا چاہتے تھے جس کے ذکر مجندہ درسانی یا شاہ و جنگا کے حوالے سے کیا جاتا ہے انگریز کی آنے کی بات کیا ہوا یہ اگر آپ سوال بعد میں رکھیں گے تو میں اپنی مالوزات پیش کروں گا شکریہ ڈاکٹر جعفیرمی صاحب اب حسن جعفیرمی صاحب آپ اس بات پر روشنی ڈالیے کہ انگریزوں کی آمد سے پہلے برے سغیر کے سیاسی معاملات کیسے تھے اور ہندووں اور مسلمانوں کے بائمی تعلقات کی نویت کیا تھی آپ دعا اس پر روشنی ڈالیے دیکھئے انگریزوں کی آمد سے پہلے یہاں قریب کوئی آٹھ نو سو سال مسلمانوں کی حکومت رہی کموں بیش برے سغیر کے بیشتر علاقے پر مختلف ریاستوں کی شکل میں بھی رہی اور بڑی بڑی سلطنتیں اور ایمپائرز بھی بنی اب جو یہ حکمران تھے یہ بائی ڈی فارڈ مسلمان تھے اور جو ریایت تھی یا ریت تھی یا جو محکوم تھے یا مغلوب تھے وہ ہندو تھے اب جو حاکم اور محکوم کے درمیان ایک جبر کا تعلق ہوتا ہے وہ یہاں حاکم مسلمان اور محکوم اور ریت ہندو تو ایک سوال یہ کہ یہ مسئلہ ہندو اور مسلم کا حاکم اور محکوم کی شکل میں یہ آٹھ نو سو سال تک رہا اور اس میں ظاہر ہے کہ جو حاکم اور محکوم کے درمیان دوستی نہیں ہوا کرتی اس کے درمیان ایک کھچاؤ اور تناؤں کا تعلق ہوتا ہے تو وہ یہاں تھا اس لیے یہ کہنا کہ یہ ان کے آنے سے پہلے یہ مسئلہ نہیں تھا تو ایسی بات درست نہیں ہے یہ تھا لیکن اس کی پہلے سب سے پہلے جو نشاندہی ہے وہ مسعود غزنوی کے دور میں یہاں البیرونی جب آئے تو انہوں نے برسغیر کے تمام علوم کا تجزیہ کیا ان کا لیل محاصل کیا اور ایک کتاب لکھی کتاب الہند اس کے پہلے ہی باب میں انہوں نے یہ لکھا کہ یہاں مسلمانوں اور ہندووں کا انزمام اور ایک دوسرے میں اسیمیلیشن خاصی مشکل ہوگی کیونکہ گنگا جمنا کی خاص طور سے تہذیب میں جو لوگ باہر سے آتے ہیں ان کو ملیش کہا جاتا ہے سو اس حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے مختلف آٹھ دس وجوہات بتائی ہیں اس میں جس وجہ سے یہ دونوں آپس میں یک جار نہیں ہو پائیں گے تو اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آٹھ نو سو سال کی تاریخ میں یہ یک جار نہیں ہو پائے کنورجنز ہوئیں لیکن ان کے درمیان تناؤ یا تضاد کو کم کرنے کی کوششیں بھی ہوئیں ہیں اس کو بڑھانے کی کوششیں بھی ہوئیں ہیں اور یہ کوششیں سیاسی سطح پر بھی ہوئیں ہیں ثقافتی سطح پر بھی ہوئیں ہیں سیاسی سطح پر اس کو تناؤ کو کم کرنے کی جو کوششیں ہوئیں وہ سلاتین دھیلی میں ہم علاوہ الدین خلجی کی شکل میں دیکھتے ہیں بنگال کے جو حسین شاہی خاندان کی حکومت تھی اس میں دیکھتے ہیں کشمیر کے زن اللابدین بڑشاہ کے دور میں دیکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کا بہمنی جو دکن کے سلطان تھے ان کے ہاں دیکھتے ہیں پھر سندھ کے سمہ اور سومرہ و کبرانوں کے ہاں دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاں وہ اپنی حکومت میں مقامی لوگوں کو بھی شامل کر لیتے تھے تو یہ سیاسی طتہ پر اس گیپ کو کم کرنے کی کوشش تھی اور یہ کوشش سب سے اپنے عروج پر پہنچی ہے اکبر کے دور میں جس نے اپنے دو اہم شعبے یعنی ریونیو یعنی کہ خزانے کا محکمہ یہ ٹوڑر مل کو دے دیا اور دوسرا بڑا اہم محکمہ جو کسی رہاست میں ہوتا ہے وہ ہے دفاع کا تو وہ بھی اس نے بھگوان داس کو دے دیا جو اس کا سپہ سالار تھا چنانچہ بہت بڑی کوشش ہوئی اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مغلیہ اہد میں ہندو ایڈمیسٹریٹیو سیٹ اپ کا حصہ رہے لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری طرف سیاسی سطح پر اس تناؤ کو بڑھانے کی بھی کوششیں ہوئیں جس میں جب سب سے پہلے حملہ آور رائے غزنبی غوری انہوں نے یہاں مندر توڑے بدھ توڑے لانڈی غلام بنائے یہاں کے لوگوں کو جزیہ بھی بعض حکمرانوں نے نافذ کیا پھر سلاتین دیلی میں تغلق خاندان کے لوگوں نے جو ایک روہ داری کا محول تھا اس کو ختم کیا اور اس کے بعد جو سختیاں کی تو اس کے یہ جو تناؤ تھا اس میں اضافہ ہوا اس کے بعد جس کا روج ہم دیکھتے ہیں اور امزیف کے زمانے میں جب مرٹا ایمپائر بھی سامنے آگئی اور مرٹوں کی جو رینمات شیوہ جی اور ان کی اور آرنگ دیب کی رڑائیاں ہوں تو یہ دونوں جو کرنٹس ہیں ہسٹری میں وہ ہمیں نظر آتی ہیں سیاسی سطح پر اب اگر ہم اس کو ثقافتی سطح پر دیکھیں تو ثقافتی سطح پر اس تناؤ کو کم کرنے کی سب سے بڑی کوشش جو ہے وہ چشتیاں سلسلے کے سوفی آنے کی اس میں مہیند دین چشتیاں جمہری ہیں امیر خسروں ہیں بابا فرید ہیں بختیار کاکی ہیں ان لوگوں کے ہاں ان کی خانقاہ میں یہ نہیں پوچھا جاتا تھا کیا آپ ہندو ہیں یا مسلمان تو اس کو گیپ کو انہوں نے کم کرنے کی کوشش کی اس کے بعد جب تغلق خاندان نے بہت زیادتیاں کی تو اس کے بعد پھر ایک بھکتی تحریک شروع ہوئی جس کے اندر قبیر داس ہیں بابا گروہ نانک ہیں چیتینیا ہیں رامانند ہیں رامانوج ہیں یہ ایک بہت بڑی کوشش ہوئی لاہور کے مادولال حسین ہیں اور پھر یہی کوشش ہم آگے دیکھتے ہیں تو میاں میر کے دور تک چلی آتی ہے مغلوں کے آخری دور تک لیکن اس کے برعکس اس کو گہرہ کرنے کی کوششیں بھی ثقافتی صدا پر ہوئیں جو علماء اور قاضی حضرات تھے ان کی طرف سے اس کو گہرہ کیا جاتا تھا اس میں شدت پیدا کی جاتی تھی عزیز صاحب یہاں تک تو بات ٹھیک ہے اب ذرا ہمیں آگے بتائیے کہ انگریزوں کی آمد کے بعد کمپنی کے دور حکومت میں اور پھر برطانوی دور حکومت میں یہ تمام تعلقات کیسے آگے بڑھے اور ان کی کیا نویت رہی اور یہ کس طرح برسگیر کی تاریخ پر اثر انداز ہوئے اس کا عروج ہم دیکھتے ہیں شیخ احمد صلی اللہ علماء کی شکل میں جو بجدد الفسانی ہیں جنہوں نے اکبر کے خلاف اس پہ الہاد کا الزام لگایا اور ایک باقاعدہ اس دناؤ کو شدید کرنے کی کوشش کی اس کے بعد ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں شاہ علی اللہ ہیں سید احمد شہید بریلوی ہیں شاہ اسماعیل ہیں تو ان لوگوں نے اس کو گہرہ کرنے کی کوشش کی یہ صورتحال تھی جب آخری دور مغلوں کا آتا ہے تو اس میں پھر مرٹوں کی جب سلطنت مضبوط ہوتی ہے تو شاہ علی اللہ دعوت دیتے ہیں احمد شاہ عبدالی کو اور پانی پت کی تیسری جنگ ہوتی ہے جس میں مرٹوں کو شکست ہوتی ہے تو یہ کشمہ کشمہ دونوں قوموں میں یا کمیونٹیز میں نظر آتی ہے اور کمیونل کوششن ہسٹری میں انگریزوں کی آنے سے پہلے سے موجود ہے اس کے مختلف شیڈ ہیں کم بھی ہوتا ہوا نظر آتا ہے بڑھتا ہوا بھی نظر آتا ہے سو اسی زوران میں جب جس سال پانی پت کی تیسری جنگ ہوتی ہے سترہ سو ستاون میں اسی سال پلاسی کی جنگ ہوتی ہے جہاں کمپنی کو ایسٹ انڈیا کمپنی کو کامیابی حاصل ہوتی ہے اور اس کامیابی میں بھی ایک اہم پہلو یہ ہے کہ ہندو فنانس کیپٹل جو مارواری ہندووں کا تھا وہ بڑا طاقتور ہو گیا تھا ان کے پاس بہت دولت جمع ہو گئی تھی کیونکہ انہوں نے انگریزوں کے گماشتے کے طور پر بہت کاروبار وسیع کر لیا تھا اس میں جگہ سیٹھ ہے جہاں امی چند ہے جگہ سیٹھ فتح چند جگہ سیٹھ میتاب چند تو ان لوگوں کے ہاں میٹنگ میں یہ تیہ پایا لارڈ کلائیو اور دوسرے جو کمپنی کے سباس ہالار تھے یا لیڈر سے ان کے اور ان سیٹھوں کے گھر پہ میٹنگ گئی جس میں تیہ ہوا کہ پلاسی میں کیا ہوگا اور میر جعفر کو کٹ پتلی کے طور پر انہوں نے استعمال کیا اور اس کو پھر نواب بنایا اور کچھ حرصے کے بعد ہٹا دیا تو یہ صورتحال ہمیں نظر آتی ہے جب انگریز جہاں آئے کمپنی کا دور حکومت جب شروع ہوتا ہے تو سترہ سو پینسٹھ میں کمپنی بنگال کے ریونیو کو ٹیک آور کر لیتی ہے جس کو دیوانی کہتے تھے دیوانی کا محکمہ تو جب وہ دیوانی کا محکمہ یعنی مال اور جو خزانہ ہے وہ کمپنی ٹیک آور کر لیتی ہے تو بنگال کا نواب محض کٹ پتلی کی حیثیت میں رہتا ہے وظیفہ خار ہو جاتا ہے تو اصل جو اقتصادی قوت ہے وہ آ جاتی ہے کمپنی کے پاس دوسرا جو ہوا سلسلہ وہ یہ کہ مولوں کے دور میں جو ریونیو کا محکمہ ہے اس کے اندر جو اہل کار تھے جو کام کرتے تھے منشی وہ تقریبا سبھی ہندو تھے تو جیسے ہی یہ دیوانی کا محکمہ کمپنی نے ٹیک آور کیا تو وہ منشی جو ہے وہ کمپنی کے ملازم ہو گئے اور انگریزوں کی کمپنی کی ملازمت پہ آنے کے بعد گرچہ سرکاری زبان فارسی ہی رہی اور حساب کتاب فارسی ہی میں رکھا جاتا رہا لیکن انہوں نے انگریزی زبان سیکھنی شروع کر دی اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ ساتھ جو یہاں نئی نالج جو آئے سائنس کے وہ بھی ان کا بھی علم حاصل کرنا شروع کر دیا تو اس میں ایک بڑا اہم نام ہے راجہ رام مون رائے کا جنہوں نے ہندووں میں جو منشی تھے وہ خود بھی منشی تھے اس میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی جو ملازمت تھی اس میں انہوں نے انگریزی تعلیم کو فروغ دیا جدید تصورات کو فروغ دیا اور برہم و سماج کی تحریک چلائی جس میں ہندووں کے جو بہت ہی قدیم رواج تھے ان کو بھی ان کے خلاف بھی تحریک اس میں شروع کی ستی کے خلاف انہوں نے تحریک شروع کی بچپن کی شادیوں کے خلاف انہوں نے تحریک شروع کی تو جب انیسویں ستی کا آغاز ہوتا ہے تو ہم میں نظر آتا ہے کہ ہندووں میں ایک پڑا لکھا طبقہ انگریزی دان طبقہ پیدا ہو جاتا ہے تاں کے اٹھارہ سو پہنتیس میں پھر لارڈ مکالے فارسی کے جگہ انگریزی کو سرکاری زبان کا درجہ دے دیتے ہیں تو جیسے ہی وہ سرکاری زبان کا درجہ دیتے ہیں تو سرکاری ملازمتوں میں یہ جو انگریزی پڑھے ہوئے ہندو تھے جن کو بنگالی بابو کہا جاتا تھا یہ کافی حد تک ملازمتوں میں آ جاتے ہیں تو ان کی طرف سے آہستہ آہستہ ایک درجہ بلند ہو جاتا ہے ملازمتوں میں اور دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو مسلم اشرافیہ ہے جو مسلمان ہیں وہ نئے جدید تقاضوں کے ساتھ ہم اہنگ نہیں کرتے جدید تعلیم کی طرف نہیں آتے اور جائدادے بھی ان کی جو ہے وہ چلی جاتی ہیں سہوکاروں کے قرضے نہیں ادا کرتے وہ ٹیک آور کر لیتے ہیں قارن والس کا جو بندوبست دوامی ہوا بہت ساری جاگیریں اس کے اندر ختم ہو گئیں تو یہ اشرافیہ بھی اور پھر نئے میڈل کلاس چونکہ یہ تعلیم نہیں انہوں نے اگریزی حاصل کی وہ بھی پیدا نہیں ہو پائی تو انیسویں صدی کے وسط تک ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان بہت نیچے چلے جاتے ہیں تعلیمی معاشی اور اقتصادی اور معاشرتی سطح پر تو اب جو پاور سٹرکچر انگریزوں کے آنے سے پہلے تھا جس میں مسلمان حکمران طبقہ تھا اس کے بعد رئیت دوسرے درجے پر ہندو تھے تو اب وہ پاور سٹرکچر بدل گیا اس میں انگریز پہلے نمبر پر آگئے اور یہ ہندو دوسرے نمبر پر آگئے اور مسلمان جو ہے وہ کسی حد تک تیسرے نمبر پر چلے گئے اس کے دوران یہ جو بنگالی بابو تھے انہوں نے آہستہ آہستہ اپنی سٹرکل بڑھانی شروع کی کہ ان کو ملازمتوں میں زیادہ حصہ دیا جائے جو انڈین سیول سروس کے انتحان ہے وہ ہندوستان میں لیے جائیں یہ انتحان دینے کے لیے انگلینڈ جانا پڑتا تھا پھر انہوں نے ایک انڈین ایسوسییشن بنائی اور اپنے مطالبات میں اضافہ کرنا شروع کیا اور ان کا دباؤ آہستہ آہستہ انگریز انتظامیاں پر بڑھنا شروع ہوا اسی دوران میں اٹھارمی صدی کے وسط میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہندووں میں ایک اہیائی یعنی ریوائیول کی تحریک شروع ہوتی ہے جس کو آریہ سماجی تحریک کرتے ہیں جس میں دیانن سرسوتی ان کے پائنئر ہیں جنہوں نے یہ قائم کی کہ ہم آریہائی دور کا سماج جو ہے وہ اس کو ریوائیول کریں گے اس کے اندر پھر ایک اور بنکم چدرہ چیٹر جی ہیں بنگال کے مشہور نوویل نگار جنہوں نے ایک نوویل لکھا آند مٹ اس کا لوکیل یہ تھا اس کا پسمندر یہ تھا کہانی اس میں یہ تھی کہ ایک ہندو سنیاسیوں نے بغاوت کی تھی مسلم اشرافیہ کے خلاف اور وہ ایک مٹ پہ جمع ہوتے تھے مٹ ایک ڈیرے کو کہتے ہیں جہاں اس کا نام آند مٹ تھا تو وہ ایک گید گاتے ہیں اور وہ گید ہے بندے ماترم یعنی یہ ترانہ جو ہے یہ بنکم چدرہ چیٹر جی نے لکھا اب بندے ماترم کا مطلب ہے کہ اے دھرتی ہم تیری پوجا کرتے ہیں دھرتی ماں تیری ہم پوجا کرتے ہیں تو یہ نعراباد میں چل کے اس کو ایک طرح سے مسلمانوں کو ناپسندیدہ یا مسلمانوں کو ناخش کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا کیونکہ مسلمان تو ظاہر ہے کہ دھرتی کی پوجا نہیں کرتے وہ تو اللہ تعالیٰ کی پوجا کرتے ہیں تو اس طرح سے یہ ایک ہندووں کی ریوائیولزم کی تحریک بھی 19 صدی کے وسط میں اور پھر یہ شروع ہوتی ہے پھر آگے بال گنگوازر تلک اور پھر 20 صدی کا آغاز ہوتا ہے تو اس میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے تو دو سطحوں پر جو ہے ہندو کمیونٹی کے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف ہندو انتہا پسندی کی تحریکیں شروع ہو جاتی ہیں اور دوسری طرف ایک درمیانہ طبقہ امرج ہوتا ہے جو پڑھا لکھا ہے جو کہ اب حصہ میں اپنے اضافہ مانتا ہے مسلمانوں بھی سورج یہ ہوئی کہ یہ اس ساری صورتحال میں پچاس ساٹھ سال پیچھے رہ گئے اور پھر سرسید احمد خان نے سید امیر علی نے نوار لطیف نے سندھ کے حسن افندی نے اور پنجاب میں جو انجمہ حمایت اسلام جن لوگوں نے بنائی انہوں نے پھر انگریزی زبان کے انگریزی تعلیم کے سکول کالج کھولے اور جدید تعلیم کا آغاز کیا اور مسلمانوں میں بھی ایک درمیانہ طبقہ پیدا میں شروع ہوا سید امیر علی کی شکل میں اور پھر آگے بڑھے یہ پھر انہوں نے محمدن ایسوسییشن بنا لی انڈیان ایسوسییشن کے مقابلے میں تو یہ پیرلل میں اور دوسری طرف ان میں بھی مسلمانوں میں بھی ایک انتحافتن تحریک پیرلل میں چلی جو بنگال کی سید احمد شہید بریلوی کی وہاں بھی تحریک تھی وہ جب ختم ہوئی اٹھارہ سو ستاون کے بعد تو پھر وہ دیوبند کے مدرسے میں اور ندوہ میں انہوں نے اپنے مراکت قائم کر لیے اور وہ پیرلل میں ایک مسلمانوں کے اندر بھی انتحافتن دی کی لہر موجود رہی تو دونوں طرف انتحافتن قوتیں بھی تھی اور مارڈریٹ قوتیں بھی تھی اور پڑے لکھے لوگوں بھی تو یہاں سے بیسویں صدی شروع ہوتی ہے اب بیسویں صدی میں انیس سو پانچ میں بنگال کی تقسیم کے بعد جو بنگالی نیشنلزم یا سعودیشی تحریک یا انڈین نیشنلزم یا ہندو نیشنلزم اس کی ہمیں اس کی ہمیں آتی ہیں نظریں لہرہے ہیں اور اس کی تحریکیں ہمیں نظر آتی ہیں اور پھر یہ انیس سو چھے میں جو سرسید کی محمدن ایڈوکیشنل کانفرنس ہے وہی مسلم لیگ بن جاتی ہے پھر انیس سو بارہ کے قریب بنگال کی تقسیم کا خاتمہ ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی ایک ایکسٹریمیس تحریک شروع ہو جاتی ہے بنگالی ہندووں کی طرف سے جس میں ایمین روئے ہیں شروع شروع کے اندر تو رویدر ناٹیگور بھی تھے تو وہ کافی شدد پکڑتی ہے لیکن اس کو پھر کم کرنے کے لیے انڈین نیشنل کانگریس کا پلیٹ فارم جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے تو جب پہلی عالمی جنگ شروع ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ انگریس سے اپنے حصے کو لینے کے لیے مسلمانوں اور ہندووں میں ایک جگہتی نظر آتی ہے معایدہ الکھنو کی صورت میں پھر کانگریس کے لیڈریں سی آرداس انہوں نے سی آرداس فارمولہ دیا اس شکل میں اور ایک طرح سے ساتھ مل کے چلنے کی ہمیں جلکیاں نظر آتی ہیں لیکن عالمی جنگ ختم ہونے کے بعد مسلمانوں میں تحریک خلافت شروع ہو جاتی ہے اور ہندووں میں پھر انتہاب حسندی کی لہر تیز ہونا شروع ہو جاتی ہے انیس سو چوبیس میں آریہ سماجی لیڈر ہیں یہاں کے لاہور کے ہی ہیں لالا لاشبت رائے وہ ایک مضمون لکھتے ہیں لاہور کے اخبار ٹریویو ان میں جس میں وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ہندو اور مسلمان ہی کٹھے نہیں رہ سکتے ان کے درمیان تو بہت خونریز قسم کی باتیں جو ہیں وہ ہسٹری میں لکھی گئی ہیں اس لئے ان کا کٹھے رہنا بڑا مشکل ہے انیس سو پچیس میں ساورکر اور گوالکر جو ہیں وہ آر ایس ایس قائم کرتے ہیں اور پھر ہندو مسلم فسادات کا سسلہ شروع ہو جاتا ہے پھر انیس سو اٹھائیس میں آر پارٹیز کانفرنس میں جو مسلمان پارٹیوں کی طرف سے جس میں مسلم لیگ بھی ہے مسلم کانفرنس بھی ہے جو مطالبات دیے جاتے ہیں وہ موطلال نہرو اپنی رپورٹ میں شامل نہیں کرتے اور پھر قائد عظم کو اپنے چوزہ نقاط پیش کرنے پڑتے ہیں جو کہ سائمن کمیشن کو پیش کی جاتی ہیں کیونکہ دوسری عالمی جنگ کی تیاریاں شروع ہو گئی تھی اور انگریز چاہتے تھے کہ اس جنگ سے پہلے یہاں اس قسم کی اصلاحات کر دیں کہ حالات خراب نہ ہوں پھر گول میں اس کا انفرنسیں ہوتی ہیں اور اس کے بعد پھر آگے جو سیاسی طور اور پہ معاملات کو تیار کرنے کی باتیں ہوتی ہیں اسی دوران میں انیس سو تیس کا علامہ اقبال کا خطبہ ہے اس کا ذکر کرنا ضروری ہے کہ اس میں اگر آپ دیکھیں اس خطبے کو پورے کو پڑھیں تو وہ ایک کنفیڈرل انڈیا کی بات اس کے دائرے میں رہتے ہوئے مسلم اقصریتی جو شمال مغربی علاقے کے صوبے ہیں ان کے سیاسی اور معاشی معاشرتی تحفظات کی بات کر رہے ہیں اقبال اقبال اس میں کسی بھی جگہ ایک علیدہ وطن کی بات نہیں کر رہے ہیں یہ لیٹر تھوٹ ہے جس کو کے بعد میں پھر پرموٹ کیا گیا اقبال نے ایک خط لکھا اپنے پروفیسر کو جے جے تھامسن کو اس میں بھی اس بات کے تردید کی اور ایک خط لندن ٹائمز کے اندر بھی شائع کیا ان دنوں جے گول میں اس کانفرنس کے زسلے میں وہاں تھے جس میں انہوں نے ڈنائی کیا کہ جو پاکستان کی تجویز علی وغیرہ تھے انہوں نے پیش کی ہے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ مسلمان اگر آپ اس سارے منظر میں دیکھیں تو یہ مسلم اقصریتی صوبے اپنے لیے سیاسی معاشی اقصادی معاشرتی اور معاشی تحفظات کی بات کرتے تھے یہ الہدت کی بات نہیں کرتے تھے ان کو یہ لگتا تھا کہ یہ جو مجاریٹیرین ازم ہوگا ہندو اقصریت کا اس کے نیچے ہم کچھ لے نہ جائیں اچھا یہ احساس کم کرنے کی کوششیں ہوتی تھیں اس کو بڑھانے کی بھی ہوتی تھیں اس کو کم کرنے کی کوشش جو ہوئی وہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب انیس سو پینتیس اور گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ آتا ہے تو اس کے اندر جدہ گانا انتخابات کا فارمولا آتا جس کے حسیات مسلم اور غیر مسلم انتخابات میں الگ الگ ہو جاتے ہیں زیر صاحب صاحب یہ بھی بتائیے کہ جب برہ صغیر کو متحد رکھنے کی کوششیں کی جا رہی تھیں تو ایسے کیا بات ہوئی ایسے کون سے عوامل تھے جن کے نتیجے میں اچانک یہ سب کچھ پیچھے چڑھا گیا اور تقسیم کی طرح بڑھی اور تقسیم ہو گئی اس کے بعد جب حکومتیں قائم ہوتی ہیں چھتیس سینتیس میں صوبوں میں تو اس میں کانگریس کی حکومتیں ہوتی ہیں زیادہ تر بنگال اور سندھ اور پنجاب میں تو ظاہر ہے کہ مسلمان کی اکثریت تھی یہاں پہ ان کی تھی لیکن مسلم لیگ کی حکومت کسی جگہ نہیں تھی تو جہاں جن صوبوں میں کانگریس کی حکومتیں بنیں وہاں کانگریس نے وہ جو آریہ سماجی نعرے تھے ان کو امبوز کرنا شروع کر دیا اور گاندھی مہاتمہ گاندھی نے بھی رام راج کا نعرہ لگا دیا کہ ہم رام راج جو ہے وہ نافذ کریں گے تو جو آج کل صورتحال ہم ہندوستان میں دیکھ رہے ہیں وہ صورتحال ہمیں چھتیس سینتیس سے لے کے انتالیس چالیس تک کانگریس کے حکومتوں کے دور میں نظرانی شروع ہو جاتی ہے اس سے مسلمان اشرافیہ اور درمیانہ طبقہ خوف زیادہ محسوس خوف محسوس کرتا ہے کہ یہ جب حکومت میں آگئے تو پھر ہمارے ساتھ یہی ہوگا تو مسلم اقصریتی صوبوں کی علیتگی کی تحریک زور پکڑتی ہے اور چالیس کے قرارداد آتی ہے قرارداد لہور لیکن اس کے باوجود عالمی جنگ کے دوران ان کے درمیان پھر سے کوئی نہ کوئی حل نکالنے کی کوششیں ہوتی ہیں گاندھی جنہ مذاکرات ہوتے ہیں بیول شملہ کانفرنس کرتے ہیں لیکن وہ کوششیں کسی سر نہیں چھتی تو انیس سو پینتالیس میں جنگ کے خاتمے کے بعد برطانیہ کا چونکہ معاشی دیوالیا ہو جاتا ہے اور پوری دنیا میں انقلابی تحریکیں زور پکڑ جاتی ہیں پھر صوبیت یونین اور انگلو امریکی بلاک میں سر جنگ شروع ہو جاتی ہے تو برطانوی حکومت جلدہ جلد برے صغیر سے اپنا بوریا بستر لپیٹنے کا اعلان کرتی ہے اور اعلان ہوتا ہے کہ انیس سو چالیس میں انتخابات ہوں گے اور اس میں جو ارکان اسمبلی چنے جائیں گے وہ ایک آئین ساز اسمبلی تشکیل کریں گے اور پھر انتخابات اختدار کی تفصیلات تے ہوں گے پھر برطانوی حکومت جہاں ایک وزارتی مشن بھیجتی ہے اس کو کیبنٹ مشن پلان بھی کہتے ہیں انہوں نے تین مہینے یہاں رہے اور ایک منصوبہ انہوں نے پیش کیا جس میں جو اہم نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ برے صغیر کو ایک ڈھیلے ڈھالے وفاق میں رکھا جائے جس میں تین زون ہوں اے بی اور سی اور اس میں اے میں وہ تھا علاقہ جو تقریباً موجودہ ہندوستان ہے بی میں وہ علاقہ تھا جو اس وقت کا پاکستان ہے اور سی میں وہ علاقہ تھا جو بنگلہ دیش اور آسام ہیں کانگریس نے اس باقی کے انتخابات اختدار کی تفصیلات تو مان لیں لیکن یہ جو زونل سکیم تھی اس کو رد کر دیا ویر ایس مسلم لیگ نے اس کو منظور کر لیا اب دلچسپ بات یہ ہے کہ کانگریس میں مولانا ابو القلام آزاد بھی اس سکیم کے حق میں ہیں اور ادھر محمد علی جناب بھی اس کے حق میں ہیں اور ابو القلام آزاد نے اس پر نہرو پہ بڑی سخت تنقید لکھی ہے اپنی کتاب انڈیا ونس فریڈم میں کہ نہرو نے اس منصوبے کو رد کر کے جو ہندوستان کی جگہتی کا ایک امکان تھا اس کو رد کر دیا اس کو ختم کر دیا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ چھالیس کے استثام تک یہ جب کیبنل مشن پلان کا بزارتی مشن منصوبے نے یہ جو گروپنگ سکیم یا زونر سکیم دی تھی اس کی ناکامی ہو جاتی ہے تو پھر انگریز یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ ڈھیلے ڈھالے وفاق میں اگر کوئی سنجھوتا نہیں ہو رہا اور زور دیا جا رہا ہے کہ ایک مضبوط مرکز ہو تو پھر وہ ویول کو بلا لیتے ہیں اور ماؤنٹ بیٹن کو بھیجتے ہیں ماؤنٹ بیٹن یا مارچ انیس سو سینٹالیس میں آتے ہیں اور حالات اتنے بگڑ جاتے ہیں یہاں فرقہ واران فسادات تیز ہو جاتے ہیں جب کیبنل مشن پلان کا بزارتی مشن منصوبے کا جو گروپنگ سکیم ہے وہ ناکام ہوتی ہے تو ہندو مسلم فسادات بڑھ جاتے ہیں کلکتہ میں پانچ ہزار لوگ تین دن کے اندر اندر مارے گئے دیریکٹ ایکشن ڈے ہوا وہ تفصیلات بہت میں بھی نہیں جانا چاہتا تو یہ جو صورتحال چیلیس کے اختتام پر تھی برے صغیر میں ایک آگ لگی ہوئی تھی یہاں تک کہ ہرتالیں بڑھ گئی تھی ائر فورس کے کارکنوں نے ہرتال کر دی تھی نیوی کے اندر ہرتال ہو گئی تھی اور انگریز جو یہاں سپاہی تھے وہ جنگ سے بھی تنگ آئے ہوئے تھے اور یہاں کے حالات دیکھ کر بھی تو وہ جلد جلد جہاں سے جانا چاہتے تھے تو کلیمنٹ اٹلی نے اٹھالیس میں جانے کا جو انتقال اختظار کا منصوبہ تھا اس کو ایک سال ایڈوانس کر دیا اور کہا ہم اگست سینتالیس میں چلے جائیں گے اور ماؤنٹ بیٹن سے کہا کہ آپ اس کو چار مہینے کے اندر اندر آپ اس کا انتقال اختظار جو وہ کریں تو اب یہ صورتحال اتنی بڑی اتنے بڑے ملک 35-40 کروڑ کا ملک تھا یہ اس وقت اس کا اتنا اہم فیصلہ کرنے کے لیے انہوں نے چار مہینے میں اجلت کے ساتھ کام کیا اب جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ جب سینتالیس کا آغاز ہوا اور ماؤنٹ بیٹن جہاں آئے تو انتقال اختظار کے حوالے سے جو تین بڑے سٹیک ہورڈر سے ان کے ذریعان کشمہ کے بڑی تیز ہو جاتی ہے سب سے بڑے سٹیک ہورڈر تو انگریز تھے جو جا رہے تھے لیکن وہ جانے سے پہلے اپنا زیادہ سے زیادہ مفاد جہاں محفوظ کر کے جانا چاہتے تھے ان کے بہت سارے معاشی مفادات تھے ان کی فیکٹرییاں تھی ان کے اور بہت سٹریٹیجک انٹریسٹ تھے تو ان کو انہوں نے بچانا تھا ان کو زیادہ سے زیادہ محفوظ کرنا تھا دوسری طرف کانگریز کی خیادت میں جو ہندو برجوازی یا جو ہندو اشرافیہ تھی وہ سیکولرزم کے نام پہ بظاہر سیکولرزم کا نام لیتے تھے لیکن عملا وہ ایک پورے برے سغیر کو جو انگریز چھوڑ کے جا رہا تھا اس پہ اپنی ایک امپائر ایک ہندو میجاریٹیرین امپائر بنانا چاہتے تھے یہ ان کا مفاد تھا تیسرے جو فریق ہے وہ مسلم اشرافیہ ہے اور مسلم دربینہ طبقہ ہے اور مسلمان عوام ہیں جو اس میجاریٹیرین ازم کو دیکھتے ہوئے خود کو غیر محفوظ سمجھ رہے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلم اکثریت کے صوبوں کے اندر وہ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ سیاسی طور پر محفوظ کر لیں تو اس کشمکش کے دوران میں ماؤنٹ بیٹن کی سب سیاسی رہنماؤں سے میٹنگیں ہوتی ہیں اور ان تین سٹیک ہولڈرز کے علاوہ یہاں میں یہ بھی بتا دوں کہ اور بھی سٹیک ہولڈرز ہیں مصلاح سکھ بہت بڑے سٹیک ہولڈر تھے پنجاب میں اور دلت اور اچھوت بھی آل انڈیا لیول پر ایک بہت بڑے سٹیک ہولڈر تھے تو ان کے سب کے ساتھ میٹنگیں کرتے ہیں ماؤنٹ بیٹن اور پھر وہ ایک نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اگر ہم برس غیر کو ایک بضبوط مرکز کے تحت نہیں رکھنے میں کامیاب ہو رہے تو پھر ہم ان کو دو مرکزوں کے انتقال اقتدار کر دیتے ہیں کیونکہ ڈھیلے ڈھالے وفاق کی صورت میں ان کو یہ لگتا تھا کہ شاید یہاں خاص طور سے جنوبی اندوستان اور مشرقی علاقوں میں وہاں کامنس تحریک زیادہ زور پکڑ چکی تھی ان کو یہ سچا تھا کہ ڈھیلے ڈھالا وفاق اس نے بڑے برس غیر کو اپنے مضبوط کنٹرول میں شاید نہیں رکھ پائے گا اور یہاں پوٹ پوٹ ہو جائے گی کئی صوبے کئی ریاستیں بن جائیں گی اس میں سے بہت سی کامنس ریاستیں بن سکتی ہیں چنانچہ یہ تیہ ہوا لیکن اہم بات اس میں یہ ہے کہ ماؤنٹ بیٹن نے جو پھر تفصیلات ہیں وہ اس میں پریفرنس دی ہے کانگریس کو جو کہ اس حوالے سے سمجھ میں آتی ہے کہ زیادہ بڑا علاقہ اور زیادہ بڑی پارٹی اس کے ساتھ وہ اپنے معاملات تہہ کرنے کی صورت میں اپنے مفاد کو زیادہ بچا سکتے تھے بجائے اس کے ایک چھوٹی پارٹی اور ایک تھوڑے لوگوں کے ساتھ وہ اپنے معاملات تہہ کرتے تو پھر جو پارٹیشن کی تفصیلات ہیں اس میں ہم تین جون کا جب پارٹیشن ایوارڈ آتا ہے اس کا ڈرافٹ بھی ماؤنٹ بیٹن اور نیرو نے شملہ میں بیٹھ کر تیار کیا وی پی مینن نے اپنی کتاب میں اس کی تفصیلات لکھی ہیں اور پھر وہ یہ پلان لے کے انگلینڈ جاتے ہیں اور اپروپ کرا کے آ کے وہ دے دیتے ہیں اس میں جو ایک بات تھی کہ پنجاب بھی تقسیم تھا اور بنگال بھی تقسیم تھا یہ وہ دو صوبوں کی تقسیم تھی جس کو قائد اعظم ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ منقسم پنجاب اور منقسم بنگال کا جو پاکستان ہوگا وہ ایک نون وائبل ٹرن کیٹڈ ماؤت ہیٹن پاکستان ہوگا یعنی ناقابل عمل کرم خردہ اور ایک کٹھا پٹھا پاکستان ہوگا تو اس کو وہ ہمیشہ انکار کرتے تھے کہ ہمیں ایسا پاکستان نہیں چاہیے اس کے مقابلے میں وہ زونل سکیم کو پریفر کرتے تھے جس کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں چنانچہ یہ جب پلان آتا ہے تو اس وقت صورت یہ تھی کو منظور کریں یا اگر منظور نہ کریں تو انگریز جتنی اچلت میں تھے وہ پورا ہندوستان کانگریز کی قیادت کو سپورٹ کر کے چلے جاتے ہیں اب اس صورت میں مسلم لیگ نے قیادی عظم نے کوشش یہ کی کہ کسی طرح سے پنجاب اور بنگال کی وحدت کو بچایا جائے چنانچہ انہوں نے بنگال میں حسین شہی صور وردی کے ذمہ یہ لگایا کہ وہ وہاں کی مقامی لیڈرشپ کے ساتھ مل کے بنگال کو متحض رکھنے کے منصوبے پر کام کریں چنانچہ حسین شہی صور وردی ماؤنٹ بیٹن سے ملے اور ان کو بتایا کہ میں نے فارور بلوگ جو سر چندر بوسٹ کے عزت کر رہے ہیں سواش چندر بوسٹ کے بھائی ان کو بھی اگری کرا لیا ہے اور وہاں کی جو پرومنشل کانگریز ہے اس کے صدر کرن چنکر رائے کو بھی اس پر متفق کر لیا ہے کہ ہم ایک آزاد سوشلسٹ رپبلک آف بنگال ایک الگ تیسرا ملک بن جاتے ہیں اگر ہمیں اس کے بارے ہم لوگ تیار ہیں اگر آپ اس پر بان جائیں تو تو ماؤنٹ بیٹن نے کہا کہ تم نے اپنے لیڈر سے پوچھا یہ تو حسین شہی صور وردی کا کہنا تھا کہ میں نے ان کے کہنے پر یہ ایسا کیا اگلے دن قائد عظم کی اور ماؤنٹ بیٹن کی ملاقات ہوتی ہے ان ملاقاتوں کے جو منٹس ہیں وہ ٹرانسفرہ پاور پیپرز میں برطانوی حکومت نے نائٹین ایٹی تری میں شائع کر دیئے تھے میں ان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں تو قائد عظم سے اس نے پوچھا کہ ایک سور وردی یہ پلان لے کر آئے تھے آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں تو قائد عظم کا کہنا یہ تھا کہ we will have good relations with them یعنی سینتالیس میں ہی قائد عظم ایک متحدہ بنگلہ دیش کو منظور کر چکے تھے دوسری طرف پنجاب میں جو انہوں نے کوشش کی وہ اکالی لیڈرشپ کو منانے کی کوشش کی کہ آپ متحدہ پنجاب میں ہمارا ساتھ دیں تو ہم آپ کو ساری مرات دیں گے جو آپ چاہ رہے ہیں اور جو کانگریس آپ کے ساتھ وعدے کر رہی ہیں لیکن ماسٹر طارہ سنگھ جو اکالی لیڈر تھے انہوں نے کانگریسی لیڈرشپ کے اوپر اعتماد کیا اور ان کا ساتھ دیا چنانچہ پنجاب اسمبلی کے تین اجلاس ہوئے ایک اجلاس متحدہ پنجاب کے اسمبلی کے متحدہ پنجاب کے ارکان کا اجلاس تھا جس میں جو قرارداز منظور ہوئی پیش کی گئی وہ تھی کہ پنجاب کو متحدہ رکھا جائے اور متحدہ پنجاب کو پاکستان میں شامل کیا جائے اس میں جتنے مسلمان ارکان ہیں اور جو عیسائی ارکان تھے تین ان کی اکثریت کے ساتھ یہ قرارداز منظور ہو گئی کہ پنجاب کو متحدہ رکھا جائے جو غیر مسلم ارکان تھے ہندو اور سکھ عیسائی نہیں انہوں نے اس کی مخالفت میں ووٹ دیئے لیکن اکثریتی ووٹ کے مطابق پنجاب کے متحدہ ہونے کا ریزولوشن پاس ہو گیا اس کے بعد مشرقی پنجاب کے ارکان کا اور مغربی پنجاب کے ارکان کا الگ الگ اجلاس ہوا جو مغربی پنجاب کے ارکان کا اجلاس ہوا اس میں مسلمانوں کی اکثریت تھی اس میں بھی پنجاب کو متحدہ رکھنے کے حق میں ووٹ ہو گیا لیکن جو مشرقی پنجاب کے ارکان کا اجلاس ہوا اس میں ہندو اور سکھ ارکان نے پنجاب کو متحدہ رکھنے کے خلاف ووٹ دیا ان کی اکثریت تھی سنانچہ پنجاب کو متحد رکھنے کا منصوبہ جو ہے وہ ناکام ہو گیا اس کے بعد پھر جو باؤنڈری کمیشن ہے اس کی تفصیلات بھی محض سر ریڈ کلیف کے نام نہیں رکھی جا سکتی کیونکہ ان کا رول بہت ہی کم نظر آتا ہے ہمیں بنیادی طور پر یہ باؤنڈری نیرو اور ماؤنٹ بیٹن نے تہہ کی تھی اور اس میں ایکسیس دینے کے لیے کشمیر کو کہ وہ بعد میں الہاق کر سکے قرزازپور کو تقسیم کیا گیا فیروزپور کو اس لیے تقسیم کیا گیا کہ ستلوج کا دریہ ایک نیچرل باؤنڈری بن سکے انڈیا اور پاکستان کے درمیان تو اس حوالے سے انگریزوں نے آخر پہ جاتے ہوئے جو بڑا سٹیک ہولڈر تھا یہاں مقامی طور پہ کانگریس اس کی لیڈریشپ کے ساتھ اس کی منشاہ کے مطابق چیزوں کو زیادہ تہہ کیا ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب انتقال اقتدام کا موقع آتا ہے تو چودہ اگست کو یہاں جب انتقال اقتدار کی تقریبات ہوتی ہیں تو اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی خاص مذہبی رسومات ادا نہیں کی جاتی ہیں تو اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ یہ سارا جو ساری گفتگو آج ہم نے کی ہے کہ یہ جو مختلف قوتیں تھیں یا سٹیک ہولڈرز تھے انگریز ہندو اشرافیہ کانگریس کی قیادت مسلم لیگ کی قیادت سکھ قیادت ان سب کی اپنے اپنے لیے ایک سپیس لینے کی کوشش تھی اور جتنی وہ سپیس لینے کی کوشش کر رہے تھے ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے کہ پوری سپیس کسی کو نہیں ملی پورا ہندوستان ایک مضبوط مرکز کے ذہت انگریز نہیں رکھ سکے پورا ہندوستان کانگریس کی قیادت نہیں لے سکی کٹھا پٹھا پاکستان لینے پر مسلم لیگ کی قیادت مجبور ہوئی یہ وہ پاکستان نہیں لے سکی جس کا یہ مطالبہ کرتے تھے سکھ تقسیم ہو گئے پنجاب کو تقسیم کروا دیا انہوں نے اور یہاں بے اتحاشہ خون ریزی ہو گئی کہنے کا یہ مطلب ہے کہ یہ سارا ایک سیاسی عمل کے نتیجے میں وجود میں آیا ہے یعنی پاکستان کا وجود میں آنا کسی نظریہ کو پیش نظر رکھ کے کسی نظام کو پیش نظر رکھ کے کسی نصبولین کو پیش نظر رکھ کے نہیں ہے بلکہ یہ ایک سیاسی معاشی معاشرتی اور ثقافتی جدو جہد ثقافتی تحفظات حاصل کرنے کی جو جدو جہد ہے اور وہ مسلمانوں ہی کی نہیں جو دوسرے فریق ہیں ان کی بھی ہے اس کے نتیجے میں یہ جو پارٹیشن ہے یہ ہوتی ہے اور جب یہ ہو جاتی ہے تو اس میں جو دستور ساز اسمبلی کی محمد علی جنہ قائد اعظم کی جو تقریر ہے اس سے بھی واضح اشارہ ہمیں ملتا ہے کہ یہ کسی مخصوص نظریہ کے تحت کوئی نظریاتی ریاست وجود میں نہیں آئی تھی آپ نے اپنی استطاعی تقریر میں کہا کہ وقت گدرنے کے ساتھ ساتھ نہ ہندو ہندو رہیں گے نہ مسلمان مسلمان رہیں گے مذہبی اعتبار سے نہیں لیکن ایک ریاست کے شہری ہونے کے اعتبار سے ریاست کا مذہب سے جو پاکستان کی دستور کی اساس ہونی چاہیے تھے پھر ایک اور اہم بات انہوں نے کی کہ وزیر قانون جو گندرنات منڈل کو بنایا اور پھر قانون ہی کی وزارت کیوں دی اس کو یعنی ان کو تجارت کی تعلیم کی کوئی اور وزارت بھی دے سکتے تھے اگر ہندووں کو اپنی آہ کیمنٹ میں شامل کرنا ہی مقصود تھا قانون کی وزارت دے کے قائد اعظم نے یہ ظاہر کیا کہ اس ریاست کا قانون کسی ایک مذہب کا قانون نہیں ہوگا اگر آپ نے یہاں اسلامی شریعت نافذ کرنی ہوتی تو پھر مولانا شبیر احمد اسمانی کو وزیر قانون بناتے وہ اسمبلی کے ممبر بھی تھے تو انہوں نے ان کو نہیں بنایا اور واضح طور پر یہ پیغام دیا کہ یہ کسی ایک مخصوص فرقے کے یا مذہب کے قانون کے تحت ریاست نہیں ہوگی انہوں نے واضح الفاظ میں کئی جگہ یہ بھی کھا کہ پاکستان will not be a theocratic state لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ بعد میں جو واقعات ہوئے پاکستان ایک theocratic state بن گیا اور مزید بنتا چلا جا رہا ہے ڈاکٹر جعفر احمد ایسٹ انڈیا کمپنی کے آنے کے بعد اور پھر بد سرگیر میں برطانی حکومت کے قیام کے بعد کہ یہاں کی سیاست صورتحال مختلف قومیتوں کمیونٹیز کے درمیان کیسے معاملات رہے اور خاص طور پر دو بڑی دو بڑی کمیونٹیز یعنی ہندووں اور مسلمانوں کے درمیان کے تعلقات کی کیا نویت رہی اور آگے یہ سیاست کیسے بڑی جو بل آخر پاکستان پہ منتج ہوئی ڈاکٹر صاحب دو ایک باتیں میں ارس کرنا چاہوں گا پہلی بات ہے یہ کہ جو ایسٹ انڈیا کمپنی کا خلاف ہے انڈوستان میں جو ایک سو سال میں بنگال سے اور ڈیلی تک انہوں نے اپنا قبضہ پر مکمل کیا تو اس میں اس طرح سے نہیں دیکھا جا سکتا میلے خات میں کہ وہ ان کے حدیف جو تھے وہ ہندو تھے اور مسلمان حریف تھے دونوں مزاہف کے ماننے والوں نے ان کے حدیف کی تھے اور ان کے حریف کی تھے ایسٹ انڈیا کمپنی نے برنیادی طور پر اپنے ایکسٹینشن کی پولیسی کے اندر دو سٹریٹیجیز اختیار کی ایک تو انہوں نے ہندوستان کی چھوٹی چھوٹی جو ریاستیں ہیں ان کے باہمی اختلافات اور ان کے جو تضادات سے ان سے فائدہ اٹھایا اور شعور ہی سے آغاز سے ہی ان کی غیر حکمتی عملی رہی اور اس میں بالوقت یہ بھی ہوا کہ کسی ایک موقع پر حیدر رہی رہی ہیں ان کے مخالف نہیں لیکن ان دوسرے موقع پر حیدر رہی کی مخالفوں کی صرف میں شاملی تھے تو انہوں نے یہ مقامی جو ریاستیں تھی سینکرون کی تعداد میں ان کے آپس کے اختلافات کو منوکلیٹ کیا اور اپنی طاقت بڑھائی کسی ایک کو اپنی فوجی قوت فراہم کر کے دوسرے کو شکست دی اور پھر دوسرے کی اعانت کر کے کسی تیسے کو شکست دی اس طرح سے انہوں نے فائدہ اٹھایا دوسری اہم بات یہ کہ خود ہندوستان کے اندر جو ایک تجارت پیشہ کرتا جنم لے رہا تھا اور اس کو فروح حاصل ہو رہا تھا وہ ہی اس نے دیا کمپنی کا ایک یا سے فطری حلیف بڑا اور اس کے ذریعے سے بھی اس کی نیا کمپنی کو مخاصل کے حصول میں کامی بھی حاصل ہوئی جہاں کہ وہ دہلی تک پہنچا اور پھر قلعے تک پہنچا اور اٹھارہ ستاون ہو گیا اٹھارہ ستاون کے بعد کی جو ڈیولٹمنٹس ہیں جو بعض بھی شاید آپ ڈسکس کرنا چاہیے مسلمی کس طرح سے بنی اور جی کی کیا خود اسی کی یہ بات خاملے آورٹ ہے کہ اٹھارہ ستاونی صدی میں جو وہ مسلم سمجھے کہ یہ قیادت ہے وہ یہ علامات کے پاس تھی خاصل اور تشاہ بدے گا ان کا بہت اسراد اس بات کے اوپر تھا کہ ہم اپنی مسلم شناخت کے اوپر اسراد کریں لیکن انیسویں صدی تک پہنچتے پہنچتے دیکھا انہوں نے یہ دیکھا کہ ہندوستان میں مسلمان کے لیے ہیں وہ پس مانگاہ ہو چکے ہیں اور آگے مزید پس مانگاہ ہوں کے خاص طور سے وہ یوروپی کے مسلمان کو دیکھ کر رہے تھے انہیں شاید بنگال کے مسلمان سے بھی اندرچسپی نہیں تھی کیونکہ اپنی تہدیروں میں وہ ایک ہی سانس میں ہندو اور بنگالی یہ دو اعتراض استعمال کرتے تھے کہ یہ فائدے حاصل کر رہے ہیں تو جب وہ ہندو کو کہتے تھے کہ کہ گاہر ہیں ان کی مراد ہندو ہوتی تھی لیکن جب وہ مسلمان کو بھی اسی بریکٹ میں یا بنگالی کا لفظ استعمال کرتے تھے تو اس میں ہندو اور مسلمان دونوں تھے تو گویا سرسیم بنیادی طور پر یوروپی کی اشراف کی نمائنگی کر رہے تھے اور ان کی جو امجیر کنسنٹ تھی وہ یوروپی کے مسلمان کی تھی جو بارہ تیرہ فیصد سے زیادہ نہیں تھا لیکن فارسی کی سرکالی زبان ہونے کے ناکہ اسے حکومت میں اور ریبلیو کی دیٹرارٹمنٹ میں علاقوں میں وقالتوں میں ان کی تمام چیزوں میں اپنی آبادی میں اپنی تناسل کے مقابلے میں زیادہ نمائن گئی حاصل کی ملاسمتوں میں جیسے ملاسم پیش اکتا آپ کہہ سکتے ہیں تو جو ہندو مسلم ترداد ہے تو بعد میں دو قومی نظریہ سرسیت کی زبان بنا اسے پیچھے یہ مسلم شراخ کا تصور تھا یادر بات یہ ہے کہ بات کی ادوار میں یہ اسی سماجی بنیادیں اور زیادہ نمائن ہوں اور جب نمائنہ ادارہ ہندوستان میں قائل ہونا شروع ہوئے تب تیری دفعہ یہ جو ہندو مسلم ثقافتی تنب ہوتا یہ سیاسی جنیت ساسی کی بنیاد بنا اس پوریٹیکل گروپ فورنیشن کی شکل اس نے اختیار کی اور اگل ہم نے دیکھا کہ اس طرح سے اچھنگی کا خیام انیس سو چھے میں عمل میں آیا اور اس کی بات کی ساسی سیاست اسی پلائٹ فارم سے جو مسلم شراخ کی بنیاد پر بناتا آگے پری تو میرا بنیادی کنٹنشن یہ ہے کہ انگریز کے آنے سے پہلے ہندو مسلم سخافی تنب ہوتاں ہندوستان میں موجود تھا لیکن وہ سخافی تنب ہوتاں تب ہی سیاسی معارکہ آرائی کی بنیاد نہیں بناتا لیکن انگریز کے آنے کے بعد وہ سیاسی جمعیت سازش بنیاد بنا اور اس کے اندر لازمان انگریز کی کسی سازش کا میں نہیں سمجھتا کہ اپنے داخل تھا جیسا کہ عام طور سے کہا جاتا ہے یا ہندوستان کے مولدخین کہتے ہیں کہ انگریز سیان کے عمدن جو ہے ہندوستان میں یہ تقسیم پیدا کی میرا خیال دے رہے کہ انگریز کی مشہوری سے ہندوستان میں ممائنہ ادارے خواہد کرتا اور اس سے پہلے سرادین کے دور میں یہ مغلبات شاہوں کے دور میں کبھی نمائن جائے داروں کی زون پیش نہیں آئی تھی اور وہ کیوں پیش آئی یہ بھی میرس کر دوں موقع سے کہ انگریز سے پہلے جتنے ہوتمران ہندوستان میں باہر سے آئے چاہے وہ ترک ہوں عرب ہوں مغل ہوں انہوں نے ہندوستان کو اپنا بطن بنا لیا اور اپنے مرد کے طور پر افتیار کر دیا باپر ہندوستان آئے اور ہندوستان میں سیٹل ہو گئے پھر وہ واپس فرمانا نہیں جائے انگریز پہلی کرونیلزم ہیں ہندوستان کے اندر کہ جس نے ہندوستان کے خطرہ کرنے کے بعد اگلے نوے سال جنن سے ہندوستان کے لئے اور بلکہ بطنیاں جو ہیں وہ وہ دیلی آلٹلی بیٹھیں ہیں اور ہندوستان کو اپنا ملک نہیں بنا گیا تھا ہندوستان کو پہلی دفعہ کلونی بنایا انگریز تھے اور یہ کلونیل سسٹم آف کنٹرول کا تقاضی تھا کہ ہندوستان کے اندر ایسے ادارے بنای جائیں جن اداروں کی ذریعے سے ہندوستان کو کنٹرول تھے وہ چھ ہزار انگریز جو اٹھارہ ستاول میں ہندوستان کی ایڈمیسٹریٹن میں تھے وہ تیس کروڑ کے ہندوستان کو کنٹرول نہیں کر سکتے اس کے لئے سربارٹل فریر نے ان کو مشورہ دیا اپنی حکومت کو کہ ان مقامی لوگوں کو ساتھ ملاؤ قانون سازی ان کے ذریعے سے کرو تاکہ یہ پھر اس کے عملی خوشتے سے کریں اور یہ آپ کے جب نمائندہ اٹھارے بنیں تب آپ کی وجہ شخصی تیرہ بواد کے وہ سیاسی تقسیم کی بنیاد بڑھ گیا اب زیدی صاحب لگتا یوں ہے کہ زاہر چودی صاحب کی بارہ جلدوں پر مشتمل سیاسی تاریخ کی تفصیلات میں تفصیلات کا در تفصیلات کا اجمالی بیان کی اجمالی بیان کیے بغیر بات کو سمجھنا مشکل ہے پرہ کرام آپ ان بارہ کتابوں بارہ جلدوں کے بارے میں مختصر بیاد بتائیے کہ ان میں کیا ہے اور ان کا پاکستان کی بننے میں اور پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کیا اہمیت ہے زاہر چودی صاحب نے پاکستان کی سیاسی تاریخ کے انوان سے جو تحقیق کی اس میں میں نے اور خالد محبوب صاحب نے ہم نے ان کے ساتھ کام کیا پھر میں نے ان کے انتقال کے بعد اس کی تکمیل کی یہ بارہ جلدیں جو ہیں اس میں پہلی دو جلدیں تو ہیں پاکستان کیسے بنا جو تقریباً اسی تجزیہ پر ہیں جو میں نے ابھی مختصرن پیش کیا ہے تیسری جلد جو ہے وہ کشمیر کے حوالے سے ہے پاک بھارت تنازیہ اور مسئلہ کشمیر کا آغاز کہ یہ ابتدائی دنوں میں پاک بھارت تنازیہ کی کیا صورت تھی اور کشمیر کا مسئلہ کیسے پیدا ہوا کشمیر نے کس طرح علاق کیا بھارت کے ساتھ اور پھر کشمیر کی تاریخ کیا تھی وہ بھی اس میں مختصرن بیان کی گئی ہے چوتھی جلد جو ہے وہ جنہ لیاقت تضاد اور مہاجر پنجابی تضاد کے بارے میں ہے تو پاکستان کے ابتدائی برسوں میں ہی یہ جو دو بڑے قائدین تھے ان کے درمیان بڑے شدید اختلافات تھے جن کا ذکر محترمہ فاطمہ جنہ نے اپنی کتاب مائی برادر کے اندر بھی کیا ہے اور کرنر ریلائی بخش جو کہ ذاتی طبیب تھے قائد اعظم کے ان کی کتاب میں بھی موجود ہے دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ جو شروع شروع میں یہاں بیروکریسی ہوئی اس کے اندر اکثریت اردو بولنے والوں کی بھی تھی مہاجرین کی اور یا پھر پنجابی میڈل کلاس تھی ان کے درمیان بھی اختزار کی کشمکش تھی اور پھر یہ پنجاب کا جو ایک شامنسٹ الیمنٹ تھا ان کی طرف سے بھی یہ تضاجیہ ونظر آتا ہے علیہ اقتلی خان کے خلاف اور وہ پھر منتج ہوتا ہے علیہ اقتلی خان کے قتل پر پانچمی جلد جو ہے وہ ہے مسلم پنجاب کا سیاسی ارتقاء یہ انگریزوں کے اٹھارہ سو انچاس میں قبضے سے لے کر انیس سو سنتالیس تک کے تقریباً سو سال کے دور پہ ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں کی سیاست کس طرح سے گروہ ہوئی مسلم اشرافیہ مسلم جاگردار سیاستدار مسلم درمیانہ طبقہ مسلم عوام ان سب کی سیاستی لہریں کیا تھی اور ان کی طبقاتی حیثیت کیا تھی سیاستی حیثیت کیا تھی علم اقبال کا کیا کردار تھا سرفضل حسین کا کیا کردار تھا سکندر ریاض کا کیا کردار تھا یہ سب اس پانچمیں جلد میں ہے چھٹی جلد سندھ کے حوالے سے ہے کہ سندھ کا مسئلہ خودمختاری اس کا آغاز اس کا تاریخی پسمندر کیا ہے اس میں سندھ کی پرانی تاریخ بھی بیان کی گئی ہے سنتالی سے پہلے کی اور اس کے بعد کے حالات بھی ہیں جس میں سندھ نے اپنی خودمختاری کے لیے تدائی برسم جو کوشش کی ساتھویں جلد جو ہے وہ بلوجستان کے بارے میں ہے اس کے بھی جو پاکستان بننے سے پہلے اس کے حالات تھے اور جو وعد مسلم لیگ نے کیے تھے وہ اور اس کا اپرانہ تاریخی پسمندر اور سنتالیس کے بعد جو ان وعدوں کے ساتھ ہوا اور جو ان کو اپنی خودمختاری کے لیے جدو جہد کرنی پڑی ساتھویں جلد اس کے بارے میں ہیں آٹھویں جلد جو ہے وہ اس وقت جسے ہم خیبر پختونخواہ کہتے ہیں اس کے تاریخی پسمندر پر رہے افغانستان کے ساتھ تعلقات پھر سنتالیس سے پہلے کی تاریخ اور سنتالیس کے بعد کی ابتدائی برسوں کی تاریخ جس میں ان کے سبائی حقوق کی جو جدو جہد ہے اس کا تذکرہ کیا گیا ہے نوی اور دسویں جلد جو ہے وہ بنگال کے بارے میں مشرقی پاکستان کے حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں نوی جلد میں ان کی پوری تاریخ دی گئی ہے کیونکہ دو جلدوں میں اس دوبے کو کور کیا گیا کیونکہ بہت بڑا علاقہ تھا اس کی تاریخ بڑی پرانی تھی تو نوی جلد میں بتایا گیا ہے کہ ان کا تاریخی پسمندر کیا تھا واہندو مسلم تنازع کا کیا اشو تھا مسلم تاریخ کیسے آگے بڑھی اور پھر وہ تاریخ پاکستان کے ہراول دستے کے طور پر ان کا کردار اور دسویں جلد میں ہے کہ پاکستان بننے کے بعد ان کے حقوق کو کس طرح سے رد کیا گیا کس طرح سے وہ جو ان کی امنگیں تھیں ان کو کچھلا گیا اور سیاسی طور پر اور معاشی طور پر ان کو جو حصہ ملنا چاہیے تھا اور ثقافتی طور پر جس طرح ان کی زبان کو ریکنگیشن ملنے چاہیے تھے یہ سب چیزیں جب ان کو نہیں دی گئیں اس کا ابتدائی برسوں میں جو صورتحال تھی وہ دسمی جلد میں ہے گیارمی جلد اسلامائیزیشن کے بارے میں ہے کہ پاکستان بننے کے فوراں بعد جو دستور ساز اسمبلی کی تقریر میں قیاد اعظم نے ایک ویجن دیا تھا اس ریاست کا اس کی نفی شروع کر دی گئی اور قرارداد مقاصد کے بعد پھر اس ملک کو ایک اسلامائیزیشن کے لائن کے اوپر چڑھایا گیا اور وہ پھر چلتا چلتا آج جس سالات سے دو چار ہوا وہ آپ کے سب کے سامنے ہے تو ابتدائی برسوں میں اسلامائیزیشن گیارمی جلد میں ہیں بارمی جلد میں کا عنوان ہے اسلام کے نام پر پاکستان امریکہ کا غلام کیسے بنا یعنی جو پاکستان انگلو امریکن ڈیفنس سسٹم کا حصہ بنا اس کے لیے بھی اسلام کو استعمال کیا گیا اور کہا گیا کہ عالم اسلام کو کمنس بلاغ سے خطرہ ہے اب پاکستان کو فرنٹ لائن سٹیٹ کے طور پہ اس انگلو امریکن ڈیفنس سسٹم کا حصہ بنایا جاتا ہے اور اس کے لیے اسلام کو استعمال کیا جاتا ہے تو یہ بارمی جلد ہے تو ان بارہ جلدوں سے آپ کو پاکستان کے وہ سارے بنیادی مسائل جن سے آج بھی پاکستان الجا ہوا ہے ان کا ابتدائی پسمندر مل جائے گا کہ یہ مسائل شروع کس طرح ہوئے بہت بہت شکریہ ڈاکٹر جاپر احمد حسن جاپر زیادی صاحب آپ نے جس طرح برد شغیر کی طویل تاریخ کو مختصر بیان کیا ہے گویا کوزے کو کوزے میں دریا کو باندیا موسیقی